کہانی میں ریڈ آنٹ بلیک آنٹ اور ایک بک کے بارے میں ایکسپلین کیا گیا ہے ان لوگوں میں ایک سوگر کے باکس کے لیے باتوں ہی باتوں میں بہت بڑی یدھ چھڑ جاتی ہے اور پھر یہ یدھ بڑھتی ہی جاتی ہے تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک جنگل سے تو اس جنگل میں ایک کپل پکننگ منانے آئے ہوئے تھے تب ہی اس میں سے لیڈی کو فیر محسوس ہونے لگتا ہے اور وہ دونوں پاس کے ہسپیٹل میں چلے جاتے ہیں یہ سبھی مکیاں اس بک کو گھیل لیتے ہیں ادھر یہ ساری چیٹیاں اپنا کھانا لے کے چٹان سے نیچے کی اور آ رہی تھی رانی چیٹی سبھی کو راستہ لکھا رہی تھی ان نے سبھی انسیکش بھی اپنے کام میں لگے ہوئے تھے یہ چیٹی اندر گز جاتی ہے اور اندر چینی کے کیوپ کو چکھنے لگتی ہے اس بلیک آنٹ کو ترن جھٹکا لگنے لگتا ہے اور سبھی چیٹیوں کو اپنی طرف ہزارہ کر کے بلا لیتی ہے پھر یہ سبھی چیٹیاں اس باکس کو اٹھا کر لے جانے لگتی ہیں رانی چیٹی اور بگ اس ٹپن باکس کے اندر تھی سارے کیوپس ادھر ادھر ہو رہے تھے یہ بگ دبنے سے بچ جاتا ہے اور تبھی یہ باکس یہاں سے نیچے گر جاتا ہے اور اسے ایک چپکلی دیکھ لیتی ہے اب یہ چپکلی ان لوگوں کی طرف بڑھ جائیں لگتی ہے اور یہ بگ اسے دیکھ کر بھاگنے لگتا ہے چینی کے کچھ کیوپس باہر آ کر گر گئے تھے اور یہ سبھی چیٹیاں اس کیوپ کے بھیجے چپی ہوئی تھیں اس چیٹی کی مہک اس چپکلی کو آ رہی تھی لیکن باکس کے اندر بگ کو اتنا رکھتا ہے جس کی آواز سن کر چپکلی ڈھر کر باگ کر اپنے بل میں جا کر گھج جاتی ہے ادھر ان کالی چیٹیوں کی دسمان لال چیٹیوں کا پرویس ہو گیا تھا ان لال چیٹیوں نے کالی چیٹیوں کو سگر کا باکس لے جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا یہ چیٹیاں تھوڑا اور آگے جاتی ہیں پھر انہیں کالی چیٹی سگنل دے رہی تھی سگنل ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی دونوں چیٹیاں دے رہی تھی دونوں چٹانوں سے سگنل آ رہا سبھی چیٹیاں اپنے اس بڑے گھر میں کھانا ہی کٹھا کر رہی تھی تاکہ برسات کے موسم میں انہیں کھانا ڈھونڈنا نہ پڑے تبھی یہ چیٹیاں اپنا سگر کا باکس دیکھے آ گئی ہیں اور لال چیٹیاں پر ان کالی چیٹیوں کا راستہ روگ لیتی ہیں تبھی رانی چیٹی انہیں ایک سگر کا قبضے دیتی ہے اور انہیں لینے کے لیے بولتی ہے لال چیٹی ان سے دیکھ کر اور بھی زیادہ گصہ ہو جاتی ہے اور اب وہاں ایک چٹان پر ان لوگوں کو مارنے کی پلاننگ بنانے لگتی ہے تبھی یہ بلے کانٹا اور یہ بگ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو لال چیٹیاں نے گھور کر دیکھ رہی لال چیٹیاں ان کالی چیٹیوں کا پیجھا کرنے لگتی ہیں تبھی یہ باکس چٹان سے نیچے گر جاتا ہے اور سبھی چیٹیاں اس پر اچھلنے لگتی ہیں لال چیٹیاں بھی کالی چیٹیوں سے کم نہیں تھی یہ بھی ارکے کین میں گھر جاتی ہیں اور اسے چٹان سے نیچے گرا دیتی ہیں یہ پہاڑ میں نکلے کئی چٹانوں سے ٹکرا کر جا کر جھرنے میں گر جاتا ہے اب یہ دونوں چیٹیاں کا باکس ندی میں پہنچ گیا تھا کالی چیٹیوں کا باکس پانی کے اوپر تیرتا ہوا جا رہا تھا اور لال چیٹیوں کا کین بھی پیچھے پیچھے جا رہا تھا کالی چیٹیوں کی رانی بگ اور سبھی چیٹیاں ٹپن باکس پر بیٹھی ہوئی تھی کالی چیٹیوں کی سواری آگے اور لال چیٹیوں کا کین پیچھے پیچھے بیٹھا ہوا جا رہا تھا غز جاتی ہے اور یہاں پر چٹان سے سب باکس ٹکرانے لگتے ہیں لاشد li capitان کین میں اندر چلی گئی تھی اگر یہ سب نیچے جھرنے سے گڑنے والی تھی یہ سب دوسرے جھرنے سے گرتی ہیں ان کے پچھے ایک مچھلی پڑ گئی've کالی چیٹیوں کا baқس غز ٹی GB لوگ مشکلی تینوں جھرنے سے جنب لگا چکے تھی مچھلی کا مونیچے مٹی میں گھش جاتا ہے اور کین میں پانی بڑھنے کے وجہ سے بھی وہاں نیچے بیٹھ گیا اب یہاں پر کئی ساری اور مکھیا آگئی تھی یہ بھگ ان سے چھپ رہا تھا سبھی چیٹیا اس باکس کو کھالی کر دیتی ہیں اور سبھی کیس کو اکٹھا کر لیتی یہ سبھی چیٹیا زوگر کو اٹھا کر جا رہی تھی اور یہ راستے میں ایک دوسرے کے سامنے لانچ سے چل رہی تھی بھگ بھی پیچھے پیچھے جا رہا تھا لال چیٹیوں کی رانی اسمیل کر کر بتائیتی ہے کہ وہ سبھی چیٹیا ادھر سے گئی تھی تم سبھی لوگ میرے پیچھے سے آؤ یہ سبھی کالی چیٹیا آگے آگے چل رہی تھی اور بھگ ان سے تھوڑا دوری پر ہو گیا تھا تب ہی یہ سڑک پر پہنچتی ہے اور تب ہی ان کے سامنے اچانک سے ایک کار آ جاتی ہے یہ سبھی چیٹیا کار کے دونوں ٹائروں کے بیچ میں اپنا اپنا کیوب لے کر بیٹھ جاتی ہیں اور تب ہی لال چیٹیا بھی یہاں پر آ جاتی ہیں تب ہی ان کے سامنے وہی کار آ جاتی ہے اور یہ سبھی چیٹیا بھاگنے لگتی ہیں اب یہ سبھی چیٹیا اپنے علاقے میں پہنچ گئی تھا یہاں اور کئی ساری کالی چیٹیا تھیں یہاں کالی چیٹیا کا بہت بڑا گھر تھا سبھی چیٹیا اس میں کھانا لے جارہی تھی تاکہ برسات کے موسم میں نے کھانا ڈھوڑنا نہ پڑی تب ہی یہ لال چیٹیاں ان سے کالی چیٹیاں اپنے کھانے کو نکالتی ہیں اور یہ جا کر رانی چیٹیاں سے زیادہ اپنے کھانے کو سüڑچین ٹرکر کردیتے ہیں جس نے گھر میں ہی بنائے گھر مینπως گ carriesکتے ہیں جہاں پر جتنی بھی چیٹیاں تھیں سبھی کچھ نہ کچھ کام کر رہی تھیں کوئی در سے کھانا لے جارہا تھا تو کوئی کچھ کر رہا تھا رانی شف سبھی کھانا کو ٹیسٹ کر کے پیچھے سے نکال رہی تھی پیچھے سے نکال یہ ہوئے کھانا کو بم کے روپ میں استعمال کریں گی ادھر یہ لال چیٹی پہاڑ پر چٹتے ہوئے اپنے رانی چیٹی کے پاس جا رہی تھی یہاں یہ سگنل دے کر رانی کی طرف جا رہی تھی یہاں پر یہ پہنچتی ہے تو دیوال کے اوپر سے جاتی ہوئی یہ رانی چیٹی کے پاس جاتی ہے رانی چیٹی بھی بہت سارا کھانا کھا کر یہاں پر پاٹی کر رہی تھی دونوں چیٹیوں کا آکار سیم سیم تھا اب لال چیٹی بھی خوب سارا کھانا کھانے کے بعد پاٹی کرنے لگتی ہے پھر اس میں دکھایا جاتا ہے کہ یہاں پر گھومتی ہیں وہاں پر بہت ساری ہزاروں لال چیٹیاں تھی اب لال چیٹیوں کی لاکھوں تعدادوں میں سنکھیاں اکٹھا ہو جاتی ہے یہ چیٹیاں جدھر سے جا رہی تھی ادھر سے لگ رہا تھا کہ کھون بہ رہا ہے یہ سبھی چیٹیاں اپنے علاقے سے لائن سے سینک کی طرح جا رہی تھی تب ہی یہ کالی چیٹی گوپا کو بند کر کے اندر آنے چیٹیاں پر حملہ کر رہی تھی تب ہی چیٹیاں ان پر حملہ کر رہی تھی تب ہی بہت ساری چیٹیاں اپنے بل میں گھچ جاتی ہے کچھ چیٹیاں گھلیل بنا